اسلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو خشاندید کہتا ہوں دوستو مید کر دوکہ آپ خیر خیر دیت سے ہوں گے سہودرہ بیہ گورنمنٹ کے جانب سے ڈیڈلائن جاری ہو سکی ہے تمام غیر ملکی حضرات کو اس ڈیڈلائن تک سہودرہ بیہ سے نکلنا ہے تو ایناؤنسمنٹ کافی امپورٹن ہے تمام غیر ملکیوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے ویڈیو اینڈ تک لازم سے دیکھ لی جگہ سپورٹ کیلئے اس ویڈیو کو لائک کر لی جگہ دوستو لائک کا ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے چینل پہ اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل پر کلک کر کے آل کجھے وصلے کر لیجے تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو بزر نوٹفکیشن ملتے رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سعودرہ بیہ میسیو اف حج ان عمرہ کی جانب سے جاری کردہ اپ ڈیٹ کے مطابق جہاں پہ موتمرین کو عمرہ اظائرین کے لیے ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے جو کہ ہے انتیس زلقیدہ چودہ پینٹالیس ہو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سال عمرہ قوانین میں کچھ تبدیلیا بھی کی گئی ہے عمرہ کا ویزہ آپ کے لیے نائٹی ڈیز کا جاری ہوگا جو کہ ایکسپینڈیبل نہیں ہوگا جس میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی ساتھ ساتھ جب پہلے آپ کو انتیس زلقیدہ تک آپ کو سودر بیہ انتیس زلقیدہ تک آپ کو جو ہے وہ عمرہ بھی سے جاری کیے جاتے تھے اب اس کی لاسٹ ڈیٹ پندرہ زلقیدہ کو ہوگی سودر بیہ گورنمنٹ کے مطابق جاری کردہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تمام عمرہ ظاہرین کو انتیس زلقیدہ چودہ پینٹالیس تک سودر بیہ سے نکل جانا ہے تاکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ نورہ میں حجاج کے سفر کو جو ہے وہ آسان بنایا جا سکے اور ان کے لئے کسی بھی طرح کی مشکل نہ ہو تو یہ انانسمنٹ آیا ہے سودر بیہ منسٹر بھاج ان عمرہ کی جانب سے تمام عمرہ ظاہرین کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے ان سب کو جو ہے وہ انتیس زلقیدہ چودہ پینٹالیس کو جو ہے وہ انتیس زلقیدہ کو تک ان کو جو ہے وہ سودر بیہ سے نکلنا ہے اور اس کے بعد اگر کسی کو بھی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو ایلیگل تصور کر کے قیاد اور جرمانی کی سزا کے بعد سودر بیہ سے ہمیشہ کے لئے ڈیپورٹ کر کے بلیک لیسٹ کر دیا جائے گا تو یہ ایک ایمپورٹر اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا سودر بیہ کے تمام طور افیشل اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل پر کلک کر کے اور کچھ اس لئے کر لیجئے تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو بزر نوٹفکیشن آپ کے موبائل فون پر آپ کو مل سکے ملتا آپ سے ایک نیوڈے کے ساتھ تب تک لیجئے چال ساتھ اللہ حافظ